بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مشین میں اگر کپڑے ڈالے ہیں تو پاک اس صورت میں ہوں گے کہ یا تو اس میں پانی کو جاری کیا جائے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے آٹو مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سارے کام خود بہت کرے گی تو وہ جہاں تک مجھے معلومات ہیں وہ مشین پانی کو جاری نہیں کرتی یا پھر یہ کہ اتنا پانی اس میں ہو کہ تین دفعہ پانی وہ مشین نکال کے باہر بھیگ دے تو اگر یہ دونوں عمل نہیں ہوتے تو کپڑا پاک نہیں ہوگا اس لئے بہتر یہ کہ آپ آٹو مشین میں کپڑے دھونے کے بعد ایک مرتبہ اس میں سے اس کے آٹو سسٹم کو بند کر کے اس مشین میں پانی ڈالیں ایک طرف سے پانی جائے اور دوسری طرف سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تھوڑی سی دیر ہی عمل ہوگا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے دوسرا کیا پوچھا ہے انہوں نے دوسرا پوچھا ہے کہ دھوبی والے جو کپڑے ہوتے ہیں دھوبی کا یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ کپڑے پاک کر کے دیتا ہے یعنی وہ پروسس جو پاک کرنے کا طریق ہے پانی کو بھا دیا جائے یا کم از کم تین دفعہ دھویا جائے اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے تو پھر تو جائز ہے یعنی جائز کا مطلب کپڑے پاک ہو جائیں گے اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر فقہ کا قائدہ ہے جو چیز جیسی تھی وہ ایسے ہی سمجھے جائے گی اگر کپڑے پاک دیئے تھے تو پاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر پہلے سے ناپاک تھے تو ناپاک ہی سمجھے جائیں گے کیونکہ پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جس حالت میں کپڑے دیئے ہیں وہ ویسے ہی سمجھے جائیں گے صحیح